ہلو دوستو چالنگ پر آپ کا سواگت ہے آج میں مکر لگن یا کیپرکان اسینڈیڈ کی کنڈلی میں منگل دیو جو اس کنڈلی کے اندر گاڑی اور پروپٹی بیسک ایجوکیشن اور لاپ ستان کے مالک ہوتے ہیں ان کا کیا پرباہ ہوگا اس کی بات کروں گا اور یاد ہی ہماری منگل دیو کی دشانتر دشا چل رہی ہے تو ہمیں کیا ریزلٹ ملیں گے اور کیا اپائے کرنے چاہیے جس سے ان کا ہم جادہ سے جادہ لاب اٹھا سکیں کیونکہ لاپ ستان کے مالک کا دشانتر دشا میں ہونا ایک بہت اچھی انڈکیشن ہوتی ہے تو میری سائیڈ میں مکر لگن کی کنڈلی ہے جس میں نمبر دس لگن میں سب سے اوپر بیچ او بیچ لکھا ہوتا ہے شانی دیو اس کے مالک ہوتے ہیں شانی دیو اور منگل دیو مطر نہیں مانے جاتے ہیں مگر ہمیں پھر بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ منگل دیو کی راشی میں شانی دیو نیچ ہو جاتے ہیں مگر شانی دیو کی راشی میں منگل دیو اچھ ہو جاتے ہیں تو شانی دیو پھر بھی منگل دیو کو تھوڑی بہت ساہیتہ کرتے رہتے ہیں تو شانی دیو نے منگل دیو کو ایک کیندر بھاؤ دیا جہاں نمبر ایک لکھا ہوا ہے اور لاپستان دیا جو کہ ایک اچھا بھاؤ ہمیں ہر طرح کے پروفیٹ گینز اچھا پورتی اتیادی دیتا ہے تو منگل دیو پھر بھاؤ میں یہ ویقتی کو گاڑی اور پروپٹی کھریدنے میں مدد کریں گے بیسک ایڈوکیشن میں مدد کریں گے اور کرشی کاریوں سے جڑے سب ہی کاموں میں ان کی مدد کریں گے کسان بھائیوں کو یہاں پر یہ بہت فائدہ دیں گے یہ لاپستان کے مالک ہیں ویقتی کو جس بھی دوسرے گرہ کے ساتھ یہ دشان تردشا میں ہوں گے اس گرہ کی سگنفکیشنز میں بھی یہ فائدہ دیں گے جیسے کی یدی منگل دیو کے ساتھ چندرمہ دیوتا کنڈلی کے اندر دشان تردشا میں دوسرے گرہ ہیں تو یہ ویقتی کو شادی دے سکتے ہیں یا ان کو ویپار میں فائدہ دے سکتے ہیں یہ ویقتی کے سپیریڈ میں نئے دوست بنائیں گے اور ویقتی چاریٹبل آرگنائزیشن میں انجیو انپیو میں بھی کام کرنا شروع کر سکتا ہے اس کنڈلی کے اندر جتنا زیادہ یہ گیاروہ بھاؤ طاقتور ہوگا اترے زیادہ منگل دیو کے ایفیکٹ اچھے آئیں گے تو اس لیے جب بھی کنڈلی کو آپ انیلائز کرتے ہیں اس گیاروے بھاؤ کو آپ اوشے انیلائز کرئیے منگل دیوتا اس کنڈلی کے اندر یدی لگن میں بیٹھے ہوں گے جہاں نمبر دس لکھا ہے تو اچھے راشی میں کہلائیں گے یدی ساتھے بھاؤ میں بیٹھے ہیں جہاں نمبر چار لکھا ہے تو نیچ راشی میں کہلائیں گے اور یدی یہ چوتھے بھاؤ میں بیٹھے ہیں جہاں پر ایک لکھا ہے تو یہ سوہ راشی کہلائیں گے اور یدی منگل دیو کنڈلی کے اندر چوتھے بھاؤ میں یا لگن میں ہی ویراج مان ہوئے تو اس کیس میں منگل دیو رچک یوگ بنائیں گے جو ایسٹرالوجی کے سب سے اچھے پاچ پنچ پہاپروشی یوگ میں سے ایک یوگ گنا جاتا ہے ید ہی ہماری منگل دیو کی دشا انتردشا پرتینتردشا چل رہی ہے تو اپائی کے طور پر ہمیں چھوٹا موٹا دان کرتے رہنا چاہیے چار پانچ روپے کا حنوان جی کی پوجہ حنوانچہ لیسا حنوان جی کے مندر جانا خاص کر کے منگل بار کو بھی بہت مدد کرتا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو مکر لکرم کی کنڈل میں منگل دیو کا ایفیکٹ سمجھ آ گیا ہوگا اگلے ویڈیو میں ہم پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنیواد